بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیکشن 324 پی پی سی یعنی پاکستان پینل کورڈ اس کو کہا جاتا ہے پی پی سی کو اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو اس کو تاظرات پاکستان کہا جاتا ہے شورٹ میں اگر ہم لکھیں تو تے ڈاٹ پے لکھا جاتا ہے اب یہ سیکشن تب اپلیکیبل ہوتی ہے جب کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے اٹیمٹ کرتا ہے تو یہ پولیس تو یہ افینس لگا دیتی ہے لیکن کوٹ یہ دیکھتی ہے سرکمسٹنسز کو دیکھ کر کہ کیا یہ افینس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک مارا یہی ہے کہ اس جرم کو عدالت کس انگل سے دیکھ سکتی ہے دیکھتی ہے کافی سارے ورڈز آپ نے سنے ہوں گے قتل خطہ قتل بسبب قتل عمد یا اقدام قتل قتل خطہ غلطے سے کوئی قتل ہو گیا اور قتل بسبب کوئی سبب بن گیا یا پھر قتل عمد قتل عمد ہوتا ہے کہ جان بوچ کر کسی کو قتل کرنا اب ان پہ مختلف سیکشن لگتی ہیں پر پی سی کی قتل احمد جو ہوتا ہے یہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے اس پر جو سیکشن لگتی ہے 302 302 جس کو کہا جاتا ہے پاکستان پینل کورٹ کی ہے اور ایک ہوتا ہے اقدام قتل یعنی کہ کوشش کی تھی قتل کرنے کی لیکن قتل نہیں ہوا جان سے نہیں گیا اور اس پر جو سیکشن لگتی ہے وہ 324 پی پی سی پاکستان پینل کورٹ کی لگتی ہے اب لڑائی تکڑا ہوتا ہے تو افیاردر جو ہوتی ہے مختلف ضربات آ سکتی ہیں گروپ کی شکل زمین ہو زیادہ افراد ہو تو کئی کو چھوٹے آ سکتی ہیں اور کئی جو ہے جو ہے جو ہے جان سے بھی جا سکتے ہیں تو مختلف اوفینسز لگتی ہیں ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کیا سیچویشن ہے تو اب جو شخص جس شخص نے پہ الزام ہو جو ملزم ہو وہ زمانت کے لیے اتائی کرے یا پھر اس کا جو ٹرائل اگر عدالت میں چلا جائے جو ٹرائل کوٹ ہے چلان وغیرہ سب میں ڈھونے کے بعد جو ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے تو عدالت بھی دیکھتی ہے کہ کون سا اوفینسز لگتا ہے کیا یہ پولیس نے صحیح اوفینسز لگائیں ہیں نہیں لگائیں ہیں بہت ساری چیزیں عدالت دیکھتی ہے کس چیز سے وار کیا گیا کہ کیسے ہوا کن حالات میں ہوا ملزمان کیا کچھ کر سکتے تھے وغیرہ وغیرہ آپ مہت ساری چیزیں کوٹ دیکھتی ہیں تو آج کی ویڈیو کا بھی ہمارا یہی ٹاپک ہے یہ ریفرنس کی طور پر ہمارے پاس ایک ججمنٹ ہے دوہزار بیس وائی ایل آر نوٹ ٹوئنٹی تھو اس میں کوٹ نے کیا چیزیں ابزرف کی یہ بھی سیکشن اس پر لگی تھی ٹھوئی ٹوئنٹی فور اس کیس میں تو کوٹ نے کیا چیز دیکھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بروقت مہن سکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سرویسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.وسیکانویسی.com اس کو وزٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دعویہ جواب دعویہ پیل نگرانی ریڈ پیٹشن انٹرا کوٹ اپیل ہے یا دیگر جو اگر کچھ انفرمیشن چاہیے آپ کو تو بلاغز بھی ریڈ کیا جا سکتے ہیں فارمز بھی یہاں پر موجود ہیں ڈیفرنٹ کائنڈز آف جو فارمز ہوتے ہیں لیگل فارمز جلسہ کے فردی طلبانہ فیریز گواہان فیریز وارثان اس سے کی جو فارمز ہیں وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہیں تو منٹ اپکی دور شرط ہے یہاں پر مرپس جو جیجمنٹ ہے ریفرنس کے طور پر دوزار بیس وائی ایل آر نو ٹوئنٹی تو اس میں کوٹ کہتی ہے ان دی انسٹینٹ کیس انسٹینٹ یعنی اس والے کیس میں جو سپیسیفک ہے جس کا کیس جو کیس عدالت میں گیا تھا اب یہ جو کیس تھا یہ زمانت کا تھا یہ ہائی کوٹ میں زمانت کا کیس تھا یہ ٹرائل نہیں ہے بلکہ زمانت ہے تو اب کوٹ کہتی ہے دی انٹینشن آف دی پیٹشنر ٹو کل دی کمپلینٹ از ناٹ اویلیبل کوٹ کہتی ہے کہ اس کیس میں جو سائل ہے جو زمانت کے لیے اپلائی کر رہا ہے اس اس کے خلاف یہ کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی یہ کوئی اویلیبل نہیں ہے جو چیز ریکارڈ پر موجود ہے کہ اس نے جو اس کا جو ارادہ تھا یا جو نیت تھی وہ مارنے کی تھی پرٹیکولرلی وین یعنی کیوں اب کوٹ نے اس کو ایسا سمجھا تو کوٹ کہتی ہے آفٹر سسٹیننگ اینڈ انجیری ایک انجیری موصول یہ ہونے کے بعد اس کو لگنے کے بعد پہنچنے کے بعد دی کمپلینٹ فیل ڈاؤن یعنی جو مدعی ہے مستغیث اس کو کہا جاتا ہے کمینل کیس میں جو مدعی ہے کمپلینٹ ہے وہ گر گیا اور اس صورت میں وہ جو ہے وہ مرسی پر تھا کین کے ملزمان کی مرسی پر تھا یعنی ایڈ دی مرسی پر یعنی ملزمان جو چاہے کر سکتے تھے اس کو اور بھی ضربات پوچھا سکتے تھے اس کو جان سے بھی مار سکتے تھے اب یہاں پہ کوٹ لیکن کوٹ کہتی ہے یعنی ان کے پاس اسلاح بھی تھا وہ لیکن پھر بھی جو ہے وہ کوانٹینیو تو کاز انجریز اور نان وائٹل آرگن لیکن پھر بھی انہوں نے نان وائٹل آرگن پر جو ہے وہ ان کے وار کیا جو یہ کمپلینٹ تھا تو اس بات میں کوٹ آگے کہتی ہے اس کو ہم چھوڑے تھے آگے ہم جو ایک اور ہمارے پاس لائنز ہیں کوٹ کہتی ہے ریسیٹ آف انجریز اون دی لیگ یعنی کہ اس جو کمپلینٹ ہے اس کی ٹانگ پہ اور آرم پہ یعنی بازو پہ جو ہے انجریز کا رسیب ہونا وہ ظاہر کرتا ہے کہ جو ایکیوز ہے اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے گا کیونکہ اگر کسی کو جان سے مارنا ہو تو اس کے دماغ پہ مارا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارا جو فیس ہوتا ہے یہ کافی ایک جو ہے وہ اس سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے دماغ پہ اگر کوئی چیز لگ جائے تو ٹانگ پہ بازو پہ ہاتھ پہ کوئی اس طرح کے اگر کوئی انجریز پہنچتی ہے تو اس صورت میں کسی کی ڈیتھ واقعہ ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو اس طرح کوٹ اس چیز کو اس انگل سے دیکھ سکتی ہے تو اب کوٹ کہتی ہے اگر ایسا ہوتا یا ملزم کی جو ہے وہ اگر ارادہ ہوتا اس کو مارنے کا جان سے مارنے کا تو وہ یہ نہیں چوز کرتا کہ سمپل اس کے ٹانگ پہ فائر کرتا یا ٹانگ پہ زخمات جو ہے وہ پہنچاتا یا انفلک کرتا یا ہاتھوں پر یا جو ہے بازو پہ موسیقی